اس سابون کا اپیوگ جب بالوں میں ڈینڈرپ کا سمسیہ رہتا ہے تب اس سابون کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کسی کے بال میں بہت زیادہ روسی کی سمسیہ رہتی ہے بال بہت زیادہ ٹوٹتا ہے اگر کسی کے بال بھی بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں یا پھر بالوں میں ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں مائل جم جاتا ہے اس میں تو ان ساری سمسیہوں کو یہ سابون جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ جو کاریم کاریم ہے یہ سابون کام کرتا ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ سپید ہو گئے ہیں تو اس سمسیہ میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر آپ کے سیر میں کافی زیادہ گنجا پناہ کی سمسیہ ہو گیا گنجا پن آج کل بہت زیادہ دیکھا گیا ہے یہ سمسیہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سر کے بال کافی جیدہ جھڑنے لگتے ہیں اور اس کے لیے کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ مریج کو بالوں سے ریلیٹیڈ کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سابو لگانے کے لیے یعنی سیر میں اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کو لگانا کیسے ہوتا ہے اس کو کون لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا ہے اس کا لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اسے ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے بالوں میں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے ہندی میں جانکاری بتائیں گے جیسے کی اگر کسی کے سیر کے بالوں میں ڈینڈرف کی سمسیہ رہتی ہے ڈینڈرف سمسیہ ایک ایسی سمسیہ ہوتی ہے جو بالوں میں ہو جانے کے کارار آپ نے دیکھا ہوگا ڈینڈرف کے کارار آپ کے سیر میں کافی زیادہ ایک طریقے سے سیر عجیب عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے آپ کے بال اکھڑے اکھڑے سے دیکھتے ہیں آپ کے بال آپ کو خود اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ ڈینڈرف کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سابون لگانے کے لیے یعنی بالوں میں اپلائے کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کے سیر میں روسی کی سمسیہ رہتی ہے روسی کی سمسیہ بہت زیادہ کافی دنوں سے یا پھر کافی لمبے سمسیہ سے آپ کے سیر میں آپ نے بہت زیادہ کریم یا پھر بہت زیادہ کوئی تیل یا پھر بہت زیادہ ایسی چیزیں اپنے بالوں میں لگا لیا ہے اس سے جو آپ کے بالوں میں روسی کی سمسیہ ہے وہ پروپر روح سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم تب اس سمسیہ میں یہ سابون اپلائے کیا جاتا ہے یہ سابون آپ خود سے بھی لے کے کسی بھی میٹ کلشٹور سے آپ اپنے بالوں میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس سابون کا اپنے دیکھا ہوگا جب کسی کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ اپنے بال کو باندھتے ہیں یا پھر اپنے بال کو جھاڑتے ہیں یا پھر اپنے بالوں میں اپنی اگلیوں کو پھیرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ بار جھاڑتے ہوں گے تو اس میں کافی زیادہ بال آپ کے ہاتھوں میں آجاتے ہیں آپ کے سر سے بال جھڑنے لگتے ہیں یا پھر وہ ایسے بھی اگر آپ کے سیر سے کافی زیادہ بال جھڑتے ہیں تو اس سمسسیے میں آپ یہ سابون آپ اپنے بالوں میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جسے کی اس سابون کا کام ہوتا ہے آپ کے بالوں کو مجبوطی پردان کرنا یعنی مجبوطی بنانا آپ کے بالوں کو ایک طریقے سے پوری ایک طریقے سے کیئر کرنا یعنی ہئر لاش کی سمسسیے رہتی ہے تو اس میں بھی یہ سابون کافی اچھا ہوتا ہے یہ سمسیہ میں بھی اگر آپ کو دینڈ رپ سے لے گئے تو یہ سابون آپ اپنے بال میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے بالوں کو مجبوطی بنا کر رکھنا آپ کے بالوں کو پوری طرح سے مجبوطی بنا کر رکھتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک ایسی سمسیہ ہے جو کافی زیادہ لوگوں میں دیکھا گیا ہے چودہ سال سے لے کر اٹھارہ سال انیس سال سولہ سال بائیس سال پچیس سال چھبیس سال لوگوں میں کہ ان کے بال ہیں جو سفید ہونے لگتے ہیں پورے سیر میں دس بال یا پھر ہم ایک سائیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا گردن کے سائیڈ میں یا پھر ہیڈ میں یعنی سیر میں کہیں پر اگر سفید بال ہونے لگتے ہیں یا سفید بال سٹارٹنگ کا یہ سمسیہ رہتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی یہ جو سابون ہے نا یہ سابون یہ کیئر کرنے کا یعنی سفید بال کی سمسیہ کو یہ جڑ سے ٹھیک کرنے کا یہ کافی اچھا سابون ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سابون کا دو موہیں والوں کی اب یہ کھیرنے جیسے کہ دو مقوالے جو بال ہوتے ہیں اس میں بھی یہ سابون کا بھی اچھا مدد کرتا ہے اور جیسے کہ اگر کسی کے سیر میں گنجہ پن کی سمسیہ ہے اگر کسی کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے سیر میں گنجہ اپنا کی سمسیہ آجاتا ہے وہ اگر کنجہ ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی آپ یہ سابون آپ اپنے سیر میں اپلائی کر سکتے ہیں جو گروت ہے وہ تیجی سے بڑھنے لگے گا اور آپ کے سیر سے بھی جو بال ایک طریقے سے ٹوٹ گئے ہیں تو وہاں سے بھی جو بال کا گروت ہے وہ بھی نکلنے لگے گا یعنی آپ کے بالوں کو لمبا کرنے کا اور مجبوطی پردان کرنے کا یہ سابون کافی اچھا کام کرتا ہے یہ سابون کافی اچھا سابون ہوتا ہے یہ با یعنی ہم ایک پرکار سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ سیر کے بالوں سے ریلیٹڈ اگر کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دکت کوئی بھی سمسیہ ہے تو ان ساری سمسیہوں کو جر سے ٹھیک کرنے کا کام یہ سابون کرتا ہے چلیئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ سابون آپ کو یوچ کیسے کرنا ہے جیسے کی آپ کوئی ادر سابون لگاتے ہیں تو سیم ہوئی سے ہی یہ سابون آپ کو دن میں دو سے تین بار آپ اپنے بال میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جیسے کی یہ سابون آپ جب بھی لگائیں تو اس سابون کے ساتھ میں کوئی کریم کوئی سیمپو کوئی بھی آپ کو الگ سے سابون اس سابون کے ساتھ میں آپ اپنے بال میں نہ لگائیں یہ سابون آپ کے ڈینڈرپ کی سمسیہ کو جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام یہ سابون کرتا ہے اس کے علاوہ یا آپ کے بالوں میں کوئی دکت اور کوئی سمسیہ ہے تو ایک بارے پڑھیں ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے پاس آپ جائیں آپ اپنی دکت پریشانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی دوہ کوئی بھی سیمپو کوئی بھی میڈسین خود سے یوز کریں کبھی بھی آپ کوئی بھی سابون کوئی بھی میڈسین خود سے اپیوں گنا کریں ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ اپنی دکت پریشانی بتا کے پھر کوئی بھی میڈسین یا کوئی بھی سابون یوز کریں